یہ بات اگر آپ کے دلوں میں واضح طور پر کلیر ہو جائے جو اس جنریشن تک تو پوسان ہوئی ہے ہماری حد تک اب آگے اس کو پوسان کرنا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو رہنا ہے ایزے پاکستانی رہنا ہے اور پاکستان کے مفادات کو اپنے نظریہ پاکستان کو جو ہے اس کی ترویج و اشارت جو ہے وہ ہر لحظہ ہر آن جو ہے قائم و دائم رکھنی ہے یہ پاکستان ٹیلیویجن نیٹورک کا جو ہے نظریہ ہے خالد علتاف صاحب سے میری بیز بائیس سال پرانی رفاقت ہے اور میرے ان کے درمیان میں جو چیزیں بہت کومن ہیں ایک تو ان کا سینس آف ہیومر میں میرے ساتھ بہت میچ کرتا ہے ہمیں ایک باتوں پہ ہستے ہیں اس کے علاوہ ان کی کمگو شخصیت میں جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو انعائد کیا وہ یہ ہے کہ نظریہ پاکستان پہ اسلام پہ پاکستان پہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں نہ میں نہ یہ بلکہ پوری ٹیم خاص کر کے میری جو ان سے ذہنی مطابقت ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا اور یہی ہمارے پروگرام کے روح ہے اچھا صاحب اب جو اپیسوڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ ایوارڈز یہاں پہ صرف بارہ ایوارڈز ہیں جو کمیونٹی کے ان لوگوں کو دینے ہیں جو ڈیزرف کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ایوارڈ کی طرف چلیں میں آپ سے بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقام تاریخ میں اس بات سے تائین نہیں کیا جائے گا کہ کمیونٹی نے آپ کو کیا دیا اس سے آپ نے کیا کمایا یا کتنی تعلیم بجی ہیں آپ کے پروگرام پر آپ کے مقام کا تائین اس بات سے ہوگا کہ آپ نے کمیونٹی کو کیا دیا کمیونٹی نے آپ کو کیا دیا اس بنیاد پر آپ کا تائین نہیں ہوگا آپ کے مقام کا تائین اس بات پہ ہوگا کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا آپ نے پاکستانی کمیونٹی کی کیا خدمت کی اس کو کیا دیا اس بنیاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے جن افراد کا یہاں انتخاب کیا گیا ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ ایوارڈ کی کیا ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ برسوں کی انسانی تہذیب کا شاباشی دینے کا ایک طریقہ ہے جو آج کی نئی بات نہیں ہے نیا شیپ اس کا یہ ایوارڈ کی شکل میں ضرور ہے لیکن یہ شروع سے ہر تہذیب میرا ہے کہ جب بھی کوئی فرد کسی معاشرے کی بہتری کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کام کو سراہا جاتا ہے اس کو ابرشیٹ کیا جاتا ہے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی صاحبی اچھا کام کرتے تھے تو ان کے لئے دعا کی جاتی تھی بری محفیر میں اس کا اقرار کیا جاتا تھا اور پاکستان کا جو آج علمیہ ہے وہ یہ ہوا کہ ہمارے وہاں جن کو کہا جاتا ہے کہ صحیح لوگ صحیح سوچ فکر رکھنے والے شرفہ لوگ انہوں نے جگہ چھوڑی انہوں نے جیسے ہی جگہ چھوڑی سیاسی اور سماجی دونوں ڈھانچوں میں تو ان کی جگہ غلط لوگ آگئے اور جب اب غلط لوگ آگئے تو کہا جاتا ہے کہ وہ تو غنڈے ہیں بدماش ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ نے جگہ چھوڑی تھی تو ویکیم ہوا تھا ویکیم ہوا تو وہ لوگ آئے ہماری خواہش یہ ہے کہ جو پاکستان یہاں پہ بن رہا ہے امریکہ میں اس میں ایک صاف ستری قیادت کے لوگ صحیح لوگ سامنے آئے آج اسی لیے اس تقریب میں بارہ افراد کا انتخاب کیا گیا ہے جن میں سے گیارہ کا انتخاب صحیح ہے ایک پہ مجھے میں اپنا فیصلہ محفوظ رکھتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہم سلسلہ شروع کر دیں اور ایوارڈز دینے کے لیے ہم نے یہاں پہ کوئی ایسا بندوبست نہیں کیا ہے جو عموماً آپ دیکھتے آئے ہیں کہ ایک مہمان خصوصی ہیں ایک صاحب صدر ہیں یہاں ایسا سلسلہ نہیں رکھا ہے ہم نے اس کو بڑا سادہ طریقے سے ایسے رکھا ہے کہ وہ لوگ جو ایوارڈ ریسیف کر رہے ہیں اور جو ایوارڈ دے رہے ہیں دونوں ہی ایک سطحے کے قابل عزت لوگ ہیں اور یہ ایک نئی ریت ہے جو پاکستان ٹیلیویجن نے آج یہ سٹیج غائب کر دیا ہے اور خالصتاً عوام سے ہمارا رابطہ ہے یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج وہ لوگ ایوارڈ دیں گے جن کو اللہ تعالی نے یہ حمد دی کہ ان کو اس قابل بنایا کہ انہوں نے اس کمیونٹی میں رہ کے اتنی عزت کم آئی اور اتنا اپنا وقت لگایا میں یہاں پہ دعوت دینا چاہتا ہوں ایک ایسے فرد کو جن کو اللہ تعالی نے ہر قسم کی ذہنت سے نوازا علم سے نوازا بہت اچھے قاری ہیں ان کی قرط ابھی آپ نے سنی پاکستانی کمیونٹی کے خاموش سپاہی آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے کمیونٹی کے لئے کتنے کتنے ان کی خدمات ہیں اور یہ آج زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسی ہے ایک کو چھوڑ کر کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی صلاحیتیں جن کی خدمات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پہلے نہیں آئیں پاکستان ٹیلیویجن کا جب قیام عمل میں آیا تو پہلی تلاوت پرانے پاک جس نے کی تھی اس شخصیت کا نام ہے قاری محمد اسلام تشریف لائیے آپ کو ایوارڈ دینے کے لئے تشریف لائیں گے چودی ازگر صاحب شاید صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ اور محمد اسلام صاحب چودی ازگر سے آپ سب لوگ واقف ہیں کہ یہ پاکستانی کمیونٹی میں گزشتہ پچیس برس سے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ اور ہر سطح پہ ہر قسم کے مسائل کو حل کرنے میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہم نے آج ایسے لوگوں کو منتخب کیا ہے کہ وہ یہاں پہ آکے اوارڈ دیں ہمارے ٹی وی پروگرام میں صحت سے مطالق ایک پروگرام ہوتا ہے اور وہ الحمدللہ اتنا اچھا پروگرام ہے کہ جس کو لوگ پابندی سے دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور بعض وقت تو ایسی بھی صورتحال ہوئی ہے کہ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے نہیں ہم نے ان چیزوں پر عمل کر لیا یا وہ نسخہ جو تھا اس پر ایسے سٹیپ لیے کہ ہم دور ہی رہے تو یہ عزاز ہے ہمارے لیے ٹی وی کے لیے کہ ایک اتنی اچھی ڈاکٹر ہمارے مشورے دیتی ہیں لیکن جب تک کہ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفاہ نہ دے اللہ تعالیٰ اس وقت تک بہت محنت کرتے ہیں کچھ بات نہیں بنتی لیکن ہماری یہ لیڈی ڈاکٹر یہاں پہ تشریف رائیں گی ڈاکٹر بطول اور ان کو ایوارڈ دیں گی ڈاکٹر شہلہ نقوی ڈاکٹر بطول آپ کا شکریہ اور ڈاکٹر شہلہ نقوی آپ کا بھی بہت شکریہ خاندین حضرات آج جن ایوارڈز کا یہاں پہ اندخاب کیا گیا ہے اس میں مختلف شعبے بھی ہیں اور انشاءاللہ ہر سال جون کے مہینے میں یہ بارہ ایوارڈز دیے جائیں گے اور گیارہ سہی ہیں بارویں کے لیے میرا فیصلہ محفوظ ہے اور اگر آپ حضرات یہ سمجھیں کہ ان میں سے کسی بھی ایک ایسے شخص کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے جس نے کمیونٹی میں کوئی بڑی خدمات انجام نہیں دی ہے جس کا کردار جو ہے وہ سطح سے نیچے ہے تو اس بھری محفل میں آج اٹھ کے ابھی میرا دامن پکڑیے گا اور خالد علتاف صاحب بھی موجود ہیں کیوں ایک ریت ایسی قائم ہونی چاہیے ایوارڈز دینے کی ہم نے کسی ایڈوٹائزر کو ایوارڈ نہیں دیا ہے کسی ایسے سیاسی اثر رسوخ رکھنے والے کو ایوارڈ نہیں دیا ہے کہ جو کسی طور سے بھی میرٹ پہ نہ آتا ہو یہ فیصلے جو کیے گئے ہیں وہ اس نیت کے ساتھ کیے گئے ہیں کہ یہ جو ایوارڈ کی جو سیرمنی ہے یہ تعمیر پاکستان ہے ان کیریکٹرز کی پذیرائی جو ہے وہ تعمیر کے خاطر مطلب میرٹ کی بنیاد پہ کیا گیا ہے اور میں اس سے زیادہ اوپن اور کوئی بات نہیں کہہ سکتا کہ اگر کہیں آپ کوئی اتراز ہو کہیں آپ کوئی کوئی جھوڑ لگے تو آپ اس بھری محفل میں آج اسی وقت اپنے فیصلے کا اظہار کیجئے گا اور میں اس کی تعظیم کروں گا یہاں پر بہت سارے لوگ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں ایک صاحب کو میں یہاں بڑا رہا ہوں جنہوں نے اردو عدب میں اردو زبان کی ترویہ جو شاعت کے لیے بہت کام کیا ہے نوجوان ہیں ضمیر جعفری مرہوم جو تھے ان سے ان کی خط و کتابت چلا کرتی تھی اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی تو یہ ضمیر جعفری صاحب کو خط لکھتے تھے کہ آپ امریکہ آئیں اور یہاں پہ ایسے ایسے کام کرنا ہے اردو مرکز کا قیام عمل میں ملایا ہوں یہ کام کرنا ہے ایسے ہی سسٹم ڈیولپ کرنا ہے اردو کا وہ پروگرام بنانا ہے تو وہ ان کو جوابی خط لکھا کرتے تھے کہ محترم رئیس وارسی صاحب آپ کا خط ملا تو دونوں صدر سے خط و کتابت جاری رہی ان کی کبھی ملاقات ان سے نہیں ہوئی تھی رئیس وارسی صاحب سے تو وہ جب نیویورک تشریف لائے تو ایک محفیر میں گئے ضمیر جعفری صاحب تو انہوں نے کہا بھئی فون پر ان سے ملاقات کا ٹائم تہہ ہوا تھا کہ فلان صاحب کی گھر پہ آپ آ جائے گا وہاں ملاقات ہوگی ضمیر جعفری بزرگ آدمی تھے وہ بہت دیر تک سوچتے رہے کہ وہ بزرگ ابھی تک نہیں آئے رئیس وارسی جن کا نام ہے تو انہوں نے ایک صاحب کو بلایا کہنے کہ بھئی وہ رئیس وارسی صاحب کہاں ہیں تو انہوں نے کہا یہ کھڑا تو ہے رئیس وارسی کہنے کہ یہ کھڑا تو ہے رئیس وارسی تو انہوں نے دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے تو وہ آئے انہوں نے آکے رئیس وارسی کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے میاں جب تم خط لکھتے تھے تو میں سمجھتا تو کوئی 65-70 کا کوئی بڑھا ہوگا جو مجھے ایسے خط لکھتا ہے میں اس کو اتنے عدب سے جواب دیتا ہوں کیونکہ یہ کام جو ہیں ترختی کے زبان کے یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جب ریٹائر ہو جاتے تم اس جوانی میں یہ کیا کام کرتے ہو انہوں نے اردو کی عدب کی ترقی کے لئے بہت کام کیا ہے اکیلا آدمی ابھی ان کا یہ مشاہرہ ہو رہا ہے یونائیڈ نیشن میں یونائیڈ نیشن میں پہلی اردو عدبی کانفرنس ہو رہی ہے اس شخص کی حمد کی وجہ سے کہ انہوں نے وہاں جا کے اس بات پر ان کو قائل کیا کہ یہ زبان صرف پاکستان کی نہیں دس دوسری قوموں کی زبان ہے جس کو لوگ سمجھتے اور بولتے ہیں برائے مربانی ہمیں اجازت دیجئے جب وہاں پہ مشکلات آئیں ان کا مقابلہ کیا اور یہ چوبیس جون کو وہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے یہ تاریخ ہے یہاں کی اور ایک نوجوان اتنے بہت سارے غموں سے میں دعوت دیتا ہوں اپنے دوست رئیس وارسی کو کہ یہاں پہ تشریف لائیں اور عدبی خدمات کے وزیعہ وارت وسیل کریں رئیس وارسی خواتیوں رضا سب سے پہلے تو پی ٹی ایم پی ٹی ایم کے دو حصے ہیں ایک خالد تاف اور ہنہ خالد ان دونوں کو مبارک بات کہ انہوں نے اس انداز میں اس جوش میں جو میری پذیرائی اور تمام آپ خواتیوں حضرات کی پذیرائی کی ہے اس پہ میں ان کا تہ دل سے ممنون ہوں اور دوسری بات یہ کہ فائد صدیقی صاحب نے جو زمیر جعفری صاحب کا واقعہ سنایا ہے اس کی پسپنظر میں صرف ایک بات یہ ہے کہ انسان کی بزرگی اس کے کردار سے اس کی اعلیٰ سوچ سے اس کی فکر سے اور اس کے عمل سے منصرک ہوتی ہے ورنہ ایک گھدہ ستر سال بعد گھدہ ہی رہتا ہے اور ایک گھوڑا بچپن میں گھوڑا کر لاتا ہے تو اچھا یہ بڑائی کی تمیز جو ہے وہ انسان کو ضرور کرنی چاہیے اور یہ انسان کی تعلیم سکھاتی ہے یہ وہ اچھا ہی اور مرائی کا فرق کو سمجھیں میں نے آج کی اس تقریب میں اتنے افراد کا جو مجموع دیکھا ہے مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ خالد الطاف صاحب نے بغیر کوئی ٹیبل فروخت کیے ہوئے اپنے پاس سے محدود وسائل کے باوجود انہوں نے اتنا اچھی جگہ پر اتنا منفرد اتنا دلچس اور اتنا پورا رن پروگرام مرتب کیا ہے میں سمجھتا ہوں آپ سب خواتین حضرات بھرپور تعلیوں میں ان کو دادے تحسین چنواتے ہیں شکریہ موسیقی